بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیپ چینل اور میں ہوں فیصل عباس نظرین بات کریں گے آن لائن ارننگ کے حوالے سے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھ کر آن لائن ارننگ یعنی کہ کس طرح سے اس سے ارننگ ہو سکتی ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا کام آن لائن ہو رہا ہے یعنی کہ آن لائن گھر سے بیٹھ کر جب ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے اور چاہے وہ کھانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو چاہے وہ کپڑے ہو ہمارے یا چاہے کوئی اور فرنیچر ہو پروڈکٹس کوئی بھی ہو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے اس میں بہت سارے طریقے ہیں پہلا طریقہ فری لانسنگ کا ہے فری لانسنگ کی فیڈ بہت زیادہ فسی ہے اس میں اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کسی نہ کسی سکل کا ہونا بہت ہی ضروری ہے وہ سکل آپ کی جو ہے وہ کوئی آرٹ کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے آپ اچھے لکھا رہی ہیں تو بلاغنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے اس میں ویچول ایسسٹنٹ کا کام ہے اس میں جو ہے وہ مارکیٹنگ کا کام ہے اس طرح سے مظلوب بہت سارے کام ہیں جس سے آپ اپنے گھر سے بیٹھ کر فری لانسنگ کریں اور آپ اس سے پیسے کمائیں اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر کسی بھی پروڈکٹ کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ سیل اینڈ پرچیز کرواتے ہیں ہوتی ہے گھر سے بیٹھ کے آپ کی ارننگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بلوگنگ کا کام ہے بلوگنگ کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے لکھنے والے ہیں اچھے لکھاری ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ اچھے لکھاری ہیں تو آپ گھر سے بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے لیے لکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں ان کے لیے لکھ سکتے ہیں تو آپ ان کے لئے لکھیں اور اپنے گھر سے بیٹھ کر ہی ارننگ کریں یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اکیڈمک رائٹنگ کا کام ہے اکیڈمک رائٹنگ کے کام میں بھی جو ہے وہ ایک آن لائن پیسے کمانے کا بہت ہی زبردست ذریعہ ہے اکیڈمک رائٹنگ کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی اچھے آپ کے پاس کوئی سکل ہے مطلب کہ کوئی اچھا سبجیکٹ آپ پڑھا لیتے ہیں اس پر آپ کو بور حاصل ہے چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے یا چاہے وہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کورس بنائیں چھوٹے چھوٹے کورس بنانے کے بعد آپ اس کو اپلوڈ کریں یہاں سے بھی آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کا کام ہے ڈیٹا انٹری کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب کہ اگر آپ کو کمپیوٹر کی بیسکس کا پتہ ہے بیسکس کو جانتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹا انٹری کا کام کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری کی جوپس کو حاصل کرنا بہت ہی ایزی ہے مطلب آپ گوگل پر جا کر لکھیں تو حاضروں جوپس اویلیبل ہیں